دوستو آپ کا سواگت ہے ہمارے بگ بوس کے ایک اور نئے اپیسوڈ میں جس میں شہناز کی حرکتوں سے تنگ صدھارت نے کہا جو ماباپ کا ساگہ نہیں وہ کسی کا نہیں آگے کی ڈیٹیل ہم آپ سے شیئر کرتے ہیں بیتے کچھ دنوں سے صدھارت چکلا اور شہناز کے بیچ کافی تقرار دیکھنے کو مل رہی ہے خاص کر تب سے جب سے سلمان نے صدھارت کو شہناز کے پرتی آگاہ کیا تھا حالاکہ کچھ دنوں سے شہناز بھی صدھارت کو ایریٹیٹ کرنے کا موقع نہیں چھوڑ رہی شہناز سے صدھارت تو پریشان ہیں ہی اور ساتھی ساتھ اسی بیچ ایک ٹاک سے دوران ان کی آسین ریاض سے لڑائی بھی ہو گئی تھی حال ہی کہ اپیسوڈ میں صدھارت تو نراز اور پریشان ایک کونے میں بیٹھا دیکھ شہناز پھر سے انہیں تنگ کرنے پہنچ گئیں اور ان کے کندے پر سر رکھ کر بیٹھ گئیں لیکن صدھارت شہناز کو ہٹا دیتے ہیں اور الگ صوفے پر جا کر بیٹھ جاتے ہیں شہناز جب صدھارت سے بار بار ان کی نرازگی کا کارن پوچھتی ہیں تو صدھارت کہتے ہیں میں تم سے صرف ٹائم پاس کے لیے بات نہیں کرتا تھا میں نے اتنے ٹائم میں ایک بات سمجھی ہے کہ اگر تم ماں باپ کے سگے نہیں ہو تو اور کسی کے سگے نہیں ہو سکتے اور میں ایسے لوگوں کے ساتھ رشتہ رکھنا پسند نہیں کرتا یہ کہہ کر صدھارت مہاں سے چلے جاتے ہیں صدھارت کی باتیں سن کر شہناز کو بہت برا لگتا ہے اور وہ صدھارت کے پیچھے پیچھے واش روم تک بھی جاتی ہیں اور وہ صدھارت سے یہ بھی پوچھتی ہیں کہ تم نے ایسی بات کیوں کہیں اس پر صدھارت کہتے ہیں کہ اب میں اس میں اور نہیں پڑنا چاہتا اور شہناز کو سمجھ چکے ہیں وہ بہت سمارٹ ہیں اور ان کے جیسے سمارٹ لوگ اکثر انہیں بے وکوف بنا جاتے ہیں دوستو آپ کو بتا دیں اب تک جب بھی صدھارت اور شہناز کا جھگڑا ہوتا تھا دوسترے کو منا لیتے تھے لیکن اس بار آگے بڑھ چکا تھا کہا جاتا ہے کہ اب صدھارت اور شہناز کی دوستی ٹوٹ چکی ہے فینز بھی اس سے خاصے دھکی ہیں دوستو یہ تھا ہمارا بگ بوس کا انسین اندے کا اپیسوڈ اگر آپ کو اور اپ ڈیٹ چاہیے ایسی تو پلیس چینل کو لائک شیئر کومنٹ ضرور کریں اور سبسکرائب کر کے ضرور رکھ لینا تو ملتے ہیں دوستو نیکس ویڈیو میں